السلام علیکم والم السلام شیخ صاحب مجھے ریفرینس یاد نہیں ہے پہلے ایک اور آیت تھے کہ وہ وہاں کے لوگوں ای اوبجیکشن لوگوں کا کہ وہاں کے لوگوں پیسے کیوں نہیں آیا ہے ان پہ امام ہاں دونوں برسکیوں کے خاص آدمی پہ وہاں کا مرد کیوں نہیں ہے وہاں کا کیوں نہیں ہے دیکھیں اب یہ جو میں آیتیں پڑھ رہا ہوں یہ جو بات میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا یہ جو کچھ بھی سنایا ہے اس وقت میں آپ کے پڑھ کے سامنے میں اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنا رہا ہوں ہر زمانے میں یہ جو قرآن کی آیت جب بھی پڑھی جاتی ہے یاد رکھیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے لا تبدیلی کلمات اللہ تو پریزنٹینس میں پریزنٹینس کہتے ہیں حاضر یہ جو وقت ہے اس میں ہر زمانے میں جو پریزنٹینس ہے اس سے ریلیٹڈ یہ ہم پڑھیں گے اس وقت یہ جو میں پڑھوں گا وہ لکھا بھی ایسی ہے تو پہلے لکھا بھائے قرآن مجید میں یہ واقعہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے موسیٰ السلام سے ریلیٹ کر کے یعنی موسیٰ السلام سے اللہ نے کلام کیا قرآن مجید میں اس سے ریلیٹ کر کے پریزنٹینس میں بتا رہا ہمیں ہم تو وہ موجود نہیں تھے نا کوئی بھی تو اللہ کہتا ہے سورہ قصص 28 کی میں پہلے پڑھوں گا 44 وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ اِذْ قَرَيْنَا الْمُوسَ الْعَمْرُ وَمَا كُنتَ مِنَا شَاہِدِينَ اور تو مغرب جانب کے ساتھ نہیں تھا جب ہم نے موسیٰ کی طرف عمر حکم پورا کیا اور تو گواہوں میں سے نہیں تھا یہ صرف یہ بتا رہا ہے پریزنٹینس میں کبھی بھی حاضر میں کوئی بھی شخص اس وقت جدہ جب موسیٰ سے اللہ نے کلام کیا کوئی کہہ سکتا ہے وہ موجود تھا مگر موسیٰ کو یہاں بتا رہا ہے وہ ویسٹ میں تھے بھی جانے بلغربی اس سے پوائنٹ ہمیں یہ ملتا ہے وہ ویسٹ میں تھے ویسٹ کیا ہے وہ ایجپٹ ہے فرم مکہ سے وہ ویسٹ میں ہیں مکہ سے ویسٹ میں ہیں تو پریزنٹینس میں وہ کہہ ہے تو ویسٹ میں نہیں تھا جب پورا کیا موسیٰ سے عمر اور تو گواہوں میں سے نہیں تھا کوئی بری بات ہے پریزنٹینس میں بتا رہا ہے کہ تو وہ نہیں تھا اب میں نیچے بلگل نیچے آجائے آپ پہلے فورٹی سکس پہ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ تُورِ اِذْ نَادَيْنَا وَلَاكِ الرَّحْمَةِ بِالرَّبِّكَ لِتُنزِرَ قَوْمَ مَا آتَاهُمْ مِن نَزِيرٍ مِن قَبْلِكَ لَعْلَمْ يَتَذَكَّرُونَ اور تو تور حالت پہاڑ کی جانب نہیں تھا جب ہم نے پکارا اور لیکن تیرے رب سے رحمت ہے تاکہ تو قوم کو خبردار کرے نہیں آیا ان کے پاس تجھ سے پہلے خبردار کرنے والا شاید کہ وہ سب یاد دیانی نصیت حاصل کر رہے یہ پریزنٹنس کے لندر اس وقت حاصل میں ہر زمانے میں یہ حاصل میں اللہ کہہ رہا ہے تُو وانی تے جب پہاڑ کے جانب سے تُو تور حالت کے پہاڑ کی جانب نہیں تھا تو یہ جو تور پہاڑ ہے یہ تو مکہ کے اندر ہو گیا نا یہ سنٹر زیرو ڈگری پہ آگیا اگر یہ ابھی فیلال سمجھے زیرو ڈگری میں آگیا اگر وہاں نہیں ہیں یہ ماؤنٹس رہے تو یہاں تو مکہ میں آگیا ہے زیرو ڈگری پہ زیرو ڈگری رہنگی جوٹ پہ آگیا مکہ تو سنٹر ہے نا تو یہاں پر جب یہ آگیا تو میں پھر اب اوپر گیا اوپر والی آیت میں لکھا ہے اور ہم نے صدیان شروع کی یعنی ایک صدی سو سال کی ہوتی ہے صدیان شروع کی یعنی اللہ نے صدیان ہر سو سال کی دنیا بنائی ہے اور ہر سو سال میں بڑی چینجر جاتی ہے ہم ہزار سال سے کہتے ہیں ہزار سال سے چلا آرہا ہے یہ تو سب لوگ یہی سمجھ رہے ہیں اے بھئی ہزار سال آپ زندت ہے کیا یعنی میری لیکچہ سے کچھ سنتا ہے کہہ لیں محمد شیخ کے ہزار سال سے لوگ یہی سنتے آرہے ہیں جو غلط باتیں پھیلیں ہیں دنیا میں جھوٹوں نے جبکہ سو سال میں زندگی چینج جاتی ہے تو انہیں کہہ رہے ہیں ہم نے صدیان شروع کی یعنی ایک صدی سے سو سال کی ہوتی ہے پس تبیل لمبی ہوئیں ان کی عمریں اور نہیں تو یعنی پریزنٹینس میں تو اہلے مدین میں رہنے والا تھا پریزنٹینس کے اندر کوئی بھی رہنے والا نہیں تھا پریزنٹینس کے اندر رہنے والا باتشندہ تو نہیں تھا تو ان سب پر ہماری یاد تلاوت کرتا ہے لیکن ہم ہم ہی ہیں رسولوں کو بھیجنے والے یعنی ہوا کیا کہ اب مکہ سے اوپر جائیں گے تو آئے گا مدینہ مکہ جو ہے اس میں تو بتا دی نیچے میں آئی پیو پڑی تھی وہ تور کی ویسے تور سینین وہاں پہ رہے مکہ میں اب مکہ سے جب میں جاتا ہوں مدینہ تو نورت میں آتا ہے تو وہ زیرو ڈگری نورت پہ اوپر گیا تو وہاں مدینہ آ گیا اور پھر مدینہ سے کتنے کلومیٹرز تھے 355 کلومیٹرز پہ اہلِ مدین ہے تو اللہ کہتے ہیں اہلِ مدین کا تو ریائشی بھی نہیں تھا میں آئے گا کہ تلاوت کر رہا تھا دنیا کو سنٹر میں سے گزار دیں آپ تو یہ ویسٹ ہے یہ جیسے نہیں یہ ویسٹ یہ زیرو ڈگری ہے اس کے در ہیتر ویسٹ ہے اور اس کے ایسٹ ہیتر ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر تو پریزنٹ ٹنس میں حال میں پریزنٹ میں کوئی بھی آدمی کوئی بھی آدمی کسی زمانے میں جب بھی آیت پڑھیں گے پریزنٹ ٹنس میں پڑھیں گے تو وہ کہے تو وہاں کا نہیں تھا یعنی مکہ کا نہیں تھا یہ شخص پھر کہتا ہے اس نے اب نور پہ جانے جائے نور پہ آجا ہے کہ مدینہ اس کے بھی لوگ نور پہ مدینہ ہے تو مدینہ جب آتے ہیں 355 کلومیٹرز پہ اہلِ مدینہ ہے جس میں شویب علیہ السلام آئے تھے اہلِ مدینہ میں جس اہلِ مدینہ میں صالح علیہ السلام آئے تھے پھر موسیٰ سلام وہاں سے مائیگریٹ کر کے ایجیٹ میں پہلے آئے تھے اہلِ مدینہ میں پھر اہلِ مدینہ سے آئے مدینہ پھر مدینہ سے آئے اور انہوں نے حج کیا یہاں کے موسیٰ سلام نے موسیٰ سلام نے حج کیا یہ قرآن میں لکھا ہے اب میں آپ کو جو بتانے لگا ہوں تو zero degree یہ چلا مکہ پھر مکہ سے مدینہ zero سب zero گیا اور موسیٰ سلام تو ویس پہ نہیں تھا ایجیٹ ہو گیا نا مکہ سے ویس تو zero degree یہاں پر بھی نہیں ہے zero degree پہ بھی نہیں ہے اور تو ویس پہ نہیں تھا بتانے والا پریزنٹنس اب آجے نیچے آیت لکھئے زخرف 43 وقالو لولا نزل حاد القرآن على رجل من القریتین عظیم لوگ کا یہ اوبجیکشن ہے کہ کیوں نہیں نازل کیا گیا قرآن اس عظیم مرد پر خاص بستیوں کے لوگ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مکہ کے مکہ امی القرآن ہے ہم پڑھتے آ رہے ہیں اور مدینہ ہوں کہ میں نے اہلیں مدین بھی بتا دیا وہاں کا رہنے والا بھی نہیں تھا وہ یہاں کا بھی نہیں تھا اور ویس پہ بھی نہیں تھا تو کہاں کہتا وہ تو مکہ کا تو نہیں ہے وہ یہاں لکھا ہے وہ کہتے ہیں لوگوں یہ اوبجیکشن ہے لوگوں کے اوبجیکشن ہے کہ وہ کیوں نہیں نازل کیا گیا یہ قرآن یہ قرآن جو ہے یہ پڑھائی جو میں کر رہا ہوں اس مرد پہ جو عظیم مرد کے عظیم مرد کے دو خاص بستی وہاں کے کیوں نہیں آدمی تو وہ وہاں کا نہ ہونے کی وجہ بتا رہا ہوں میں آپ کو کیونکہ اللہ نے بتا دیا تو وہاں کا نہیں تھا ابھی میں نے پڑھا ہے پریزنٹ ٹنس والے کو بتا ہے میں نے پڑھ کے پیسٹی آیت میں نہ تو وہاں تھا جب پہاڑ تھا نہ وہاں پڑھ تھا جہاں پر اہلِ مدین تھا اور نہ وہاں تھا جو ایجنٹ میں ویس پہ جب موسا کو پکا رہا ہے ماں بھی نہیں تھا تو جب ویس پہ نہیں تھا سنٹر میں نہیں تو کاؤں ہوگا شیوان اللہ ایسٹ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ قرآن سے خود پروف ہو رہا ہے یعنی جب ویس میں نہیں ہے اور سنٹر میں نہیں تو ایسٹ میں ہوگا نا ویسٹ میں ہی لاسکتے آپ اور زیرو ڈگری پہ بھی لاسکتے ہیں ایسٹ میں لاسکتے ہیں یہ کہنا چاہ رہا ہوں تیسری بات اب وہ کیوں لوگوں نے کہا کیوں نہیں نازل کیا گیا یہ قرآن اللہ مرد کے اوپر دو خاص عزیب ہندی کیوں وہاں کیوں نہیں تو ایبجیکشن کیوں ہے کیونکہ اللہ کہتا ہے علی مران تھی کی نائنٹی سکس میں لکھتا ہے انہ والا بیٹیو وہ دے انناس لاللہ دی ببککہ تا مبارکا ہوں وہ دلیلالم بیشے کے پہلا گھر ہے لوگ لئے وضع کیا جو بککہ کے ساتھ ہے مبارک ہے تمام جہانوالوں کی ہدایت کی جگہ ہے تو ہدایت کی جگہ یہاں پر ہے اور اموال قرآن ہے جو کہ ماں کی طرح اس کو اللہ کہہ رہا ہے ٹریٹ کرے تو وہاں کا وہاں کا آدمی ہونا چاہیے نا اللہ نے نہیں دیا پوری دنیا والوں کی بات کر رہا ہوں میں پوری ورلڈ کے اندر اموال قرآن جو ہے امی نبی بنا دی حساسلام کو لیکن یہ جو شخص ہے جس کو ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے آ رہے ہیں وہ تو لوگوں نے ماں کا آئی نہیں آگارڈنگ ٹو آیت تو وہ کہتے ہیں اس کی وجہ کے ماں پر ہدایت کی جگہ ہے تمام جانوالوں کے لیے ہدایت کی ہے ماں پر چگہ ہے ماں کونے چاہیے تھا وہاں کا نہیں ہے یہ آئیت ہے سورے جمعہ کی ڈو ایش امیوں والوں پر رسول مقرر کرتا ہے تو اور یہاں پر لکھا ہے کہ یہ امیوں میں سے ہے نہیں نہیں یہ وہاں پر لکھا ہے یہ امیوں میں سے نہیں کہا امیوں میں مبوس کر دے اب یہ جو ہیں یہ دعا مانگ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور کون اسماعیل علیہ السلام دعا یہ مانگتے ہیں رب بنا وابعاد فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتکا ویعلمہم الكتابہ والحکمتہ وزکیہم انکنت العزیز العقین ابراہیم علیہ السلام اور کون اسماعیل علیہ السلام کونٹیکسٹ میں دعا مانگ رہا ہے اے رب مبوس کر دے مقرر کر دے ان میں فیہم کا بتو ہے ان میں رسول انہی میں سے رسول کو انہی میں سے مبوس کر دے یتلو علیہم آیاتکا وہ ان کے اوپر تیری آیت تلاوت کرے گا یہ پہلا ان کا کام ہے ویعلمہم الكتابہ والحکمتہ وہ ان دے گا ان کو کتاب کا اور حکمت کا ویزکیہم اور تسکے کر دے گا جواز پیش کرے گا انکنت العزیز الحکین بے شک تُو طاقت وارے حکمت پارا ہے یہ جو چار چیزیں لکھی وی ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے یہ دعا مانگی اب یہ جو دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو اپوائنٹ کروارہ اللہ تعالیٰ دعا کروارہ ہے ابراہیم علیہ السلام دعا کروارہ ہیں کہ لوگوں کے اندر رسول اپوائنٹ ہو جائے مقرر ہو جائے تو میں پہلے تھوڑا سا آپ لوگ کے ذہن میں یہ بتا دوں کہ لوگ رسول سمجھتے ہیں صرف ایک خاص آدمی یہی سمجھتے ہیں آپ داڑی والا شلوہ روچی ہوئی پگڑ باندھی ہوئی یہ ایک human picture ہے آپ کے پاس لیکن عربی لفظ کے اندر رسول ایک لفظ استعمال ہوتا ہے different concepts میں اس concept کو اگر آپ سمجھ جائیں گے تو صرف رسول کو اس طرح نہیں جو کہ آپ ریلیٹ کرتے ہیں آج تک جب بھی رسول لفظ آتا ہے قرآن مجید میں عربی میں وہ ریفلیٹ نہیں کر رہے پورا ایک آدمی کو کر رہا ہے میں مان رہا ہوں لیکن at the same time نہیں کچھ اور بھی بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ تو ہمیں پہلے ہی سمجھ جائے گا ایک جہاں عربی لائنگویج میں کمپیوٹر ہمیں استعمال کرتے ہیں ایک دوسرے کممینکیٹ کرتے ہیں پوری دنیا میں وہ بھی رسول ہے اس کو عربی میں ارسال کہے گا تو میسیج اللہ نے بھیجا وایا اے میسنجر وہ رول امین رول قدوس ہے رول قدوس رول امین جبریل وہ فیزیکل فارم نہیں ہے اس کا اب یہ جنرل دیکھئے سورہ علی عمران تھے پھر وہی بات ہے جنرل ہے لیکن یہ پوری آیتیں قرآن میں یہ تین چار صفائیں اس کے علاوہ اور دیں گے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ عَنْفُسِهِمْ يَطْلُو عَلَيْهِمْ عَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَأَيُّعْلِمُوا الْكِتَابَهُ الْحِكْمَاتِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی الضَّلَالِ مُبِينَ اب یہا لکھا رہے مومنوں میں پوائنٹ کیا مومن کون ہے جو ایمان لارہے ہیں اور اس کے اینڈ میں کلکھا ہے اس سے پہلے تم واضح گم رہیمے تھے مومن مومن کون ہے جو اپنے کو ایمان لارہے ہیں آیات پر جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر جو ایمان لاتے ہیں کتاب پر جو ایمان لاتے ہیں آخرت پر وہ اٹھ گو کہہ رہے ہیں تم واضح گم رہیمے ہو جب تک رسول تمہارے اندر اپوائنٹ نہیں ہو جائے کالا کالا رسول ہے تو بہت اپوائنٹ کیا ہوئے یوں چلتے تھے یوں بیٹھتے تھے یوں چلتے تھے سب یہ پوائنٹ ہے یہاں کا کچھ اپوائنٹمنٹ نہیں ہے اگر میں آپ سے پوچھوں تو کوئی لوگ ہاں پوری کہانی بتا دیں گے آپ اس آدمی کے بارے میں اور کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا رہا ہوں میں آپ کو اتنی موٹی موٹی بیٹانیک ہمیں کتابیں لکھی ہیں رسول اللہ کے بارے میں آپ کو پتا ہے وہ رسول ہے کیا وہ لوگوں لکھا بھائی جان وہ اللہ کے رسول کی کتاب نہیں ہے وہ یہ ہے رسول اللہ کے رسول کی کتاب یہ قرآن اتنی جو آپ کتابیں پڑھے چلے جارے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ اللہ کی بھیجی بھی نہیں بھائی جان ایک لذبی اکرام کہیں گے وہ رسول کی آپ پکڑے جائیں گے قیامت پروز ون ورڈ یا اللہ کہے لقد من اللہ المؤمن مؤمن کون ہے جو مان رہے ہیں ایمان لا رہے ہیں لیکن یہ بھی مان رہے ہیں تو کہہ رہا ہے جب آپ پوائنٹ کیا انہی میں رسول ان کی نفسیات میں من انفسیہم ان کی نفسیات میں رسول آ گیا اب نفسیات میں رسول کیسے آگیا میں جو آیت دلاوت کر رہا ہوں میرے پاہ کہاں سے آگیا information میں کہاں سے بول رہا ہوں کتاب سے تو بول رہا ہوں information کہا رہا ہے کتاب سے تو اللہ تعالیٰ جتہ مجھے نہیں سمجھائے گا میں بول ہی سکتا اور نہیں تو آپ میں سے کوئی آنکے بول گیا دکھائے مجھے اگر اللہ آپ کو نہیں پڑھا ہے تو آپ بول نہیں سکتے کوئی بھی کتاب اگر آپ کو نہیں پڑھی بھی آپ کیسے بول سکتے مگر ہمارے ساتھ مسئلہ کیا مذہب کے معاملے میں سب چیمپئن بنے میں کچھ جانتے ایک لفظ ہی پڑھا قرآن کا یہ کتاب کا بہت چیمپئن ہے اور جو پڑھ رہا جو بتا اسو عورت کہہ رہا ہے یعنی میں پڑھ کے آیتیں بتا رہا ہوں میں غلط ہوں اور جو ایک لفظ ہی بیٹھے دنیا بیٹھے میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے غلط کام کرتے پر رہا ہے کہہ رہا ہے محمد شیئر غلط عطا رہا ہے کیونکہ خود جانتے ہیں نہیں کچھ بھی ایک لفظ کا پتہ نہیں ہے کچھ پڑھا نہیں کچھ سمجھا نہیں تو یہاں پر یہاں مومنوں کہہ رہا ہے ان کی نفسیات سے رسول کو پرنٹ کر دیا اور وہ ہی عمل کرے گا وہ تلاوت کرتا ہے ان کے پر آیات مومن ہے مگر ظلال مبین ہے گمراہ واضح تو وہ کہہ رہا ہے مومن وہ کہہ رہا ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کی طرف سے جو رسول آتا ہے پوائنٹ ہوتا ہے مقرر کر دی جاتا ہے وہ نہیں پتا ہے تو اس کو وہ واضح گمراہی میں اب سور بکرہ میں یہی اسی ٹائپ یاد پھر دوبارہ آتی ہے جیسے ہم نے بھیجا رسول تم میں سے وہ تلاوت کرے گا تمہارے اوپر آیات ہماری وَيُزَكِّكُمْ اور تذکیہ کرے گا تم کو وَيُعَلِّمُكُمْ الْكِتَابَ اور وہ علم دے گا کتاب کا اور حکمت کا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُ تَعْلَمُونَ اور تم وہ علم دیتا تھا جو تم ہرگز نہیں جانتے تھے یعنی جو رسول نے آنکہ اندیا تم ہرگز نہیں جانتے تھے پہلے جب تک اللہ رسول کو نہیں بھیجے گا اور ہمارے اندر نفسیات میں مقرر نہیں کرے گا ہم نہیں جانتے جب تک اللہ ایسا کام نہیں کرے گا جیسے پیچھے بتایا ہے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی پھر سی طرح کہتا ہے ہم نے تمہاری طرف بھیجا کما ارساللہ فی کم اب یہ کم جو ہوتا ہے مخاتم کر دیا پہلے ان کی طرف تھا اب یہ تمہاری طرف آ گیا اور پھر کہتا ہے وہ تمہیں ان دے رہا ہے جو تم نہیں جانتے باقی سب چیز ہے سیم ہے لاس انٹنسی ہے تمہیں جو ان ملا وہ تم پہلے نہیں جانتے تھے انفارمیشن آپ کے پاس دیتی ایسی اب اللہ تعالی نے سورہ جمعہ میں ہمیں بتایا اس دعا کو کیا ہوا اور وہی ذات ہے یعنی اللہ جس نے اپوائنٹ کر دیا امیوں میں امیوں میں رسول انہی میں سے وہ تلاوت کر رہا ہے ان کے پر اس کی آیت وَيُزَقِّين تذکیہ کر رہا ہے اور ان دیرہ کتاب کا اور حکمت کا اور اس سے پہلے وَإِنْ قَانُمِنْ قَبْلُ لَفِيذ ذَلَالِ مُبِين وہ لوگ گمرائی میں تھے اب یہاں پر امی کون ہے امی کون ہے زر زور سے بھولی پلیس تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اب یہاں پر رسول اپوائنٹ کر رہا ہے انہیں انہی لوگوں میں اللہ رسول امیوں میں اپوائنٹ کر رہا ہے وہی ذات ہے جو اپوائنٹ کر رہا ہے امیوں میں رسول انہی میں سے يَتْلُ عَلَحِمْ آیَتِ وہی امیوں میں اللہ یہاں پر آیت میں بتا رہا ہے کہ وہ رسول اپوائنٹ کر رہا ہے مقرر کر رہا ہے امیوں میں وہ جو تمنا کر رہا ہے جو کتاب کا گمان نہیں ہے تو انہیں رسول کو اپوائنٹ کر رہا ہے اور وہی ذکیم ان کا تذکیہ کر رہا ہے اور ان دیرہ کتاب کا اور حکمت کا اور اس سے پہلے وائن کانو من قبلو لفید دلالی ممین وہ امی کہو تھے وہ اس سے پہلے واضح گمراہ تھے امی والے مکہ والے جو تھے وہاں کے لوگ واضح گمراہ تھے ان میں سے ایسے لوگ تھے جو واضح گمراہ تھے تو یہاں پر یہ پرزر واضح گمراہ بھی تھے اب فرض کریے اس وقت میں ایک مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں اسی لمحے میں یہاں کمرے میں سنٹر میں اسی جگہ بیٹھے ہو جہاں یہ لیکچہ سونا جا رہا ہے اور بعد میں جب بھی سنا جائے گا تو یہ سمجھیں جب میں آیت علاوات کروں کبھی بھی یاد رکھے کوئی بھی جب آیت میں آیت علاوات کرے اینیون اس وقت اللہ کلام کر رہا ہوتا ہے یہ آپ اپنے ذہن میں سمجھ لیے کسی مرداد آدمی کتاب نہیں ہے یہ اللہ حی القیوم ہے اور جیسے آپ نے اس کے کلام کے ورڈز بولے وہ اس کے اندر جو سپیرٹ ہے ایسنس سے وہ کمیونکیٹ ہو رہی ہے اب میں اسی آیت کی بات کر رہا ہوں یہاں پر امی بیٹھے میں کیا اس وقت یہاں نہیں ہے نا لیکن یہ معبود کر رہا ہے امیوں میں تو اب یہ اللہ نے یہاں پڑا میں نے تو میں یہ بلیف کر رہا ہوں کہ اللہ نے وہاں پوائنٹ کر دیے جب میں نے پڑا سننے میری بات کو میری بات سمجھ نہیں کوش کر رہا میں کیا کر رہا ہے وہی ذاتیں جس نے امیوں میں اپوائنٹ کر دیے رسول پریزنٹس میں ابھی اسی بات اپوائنٹ کر دیے کیونکہ پریزنٹ میں بات ہے رسول امین ہم یدلو آئیم آئی تھی وہاں تلاوت ہوئی آئی تھی حالکہ وہ ہی نہیں ہے لیکن یہ ٹائم تو کنٹیوز چل رہا ہے نا تو میں نے ابھی پڑا تو ابھی بھی ہو رہا ہے یہ ابھی بھی ہو رہا ہے تو وہاں بھی ہو رہا ہے یہاں بھی ہو رہا ہے یہ سمجھے اللہ کر رہا ہے میں تو سمجھنٹس میں ریپیٹر ہوں پھر وہ کہتے ہیں اس سے پہلے لفیص آلاد محبیر وہ گمراہ تھے پہلے کیونکہ انہوں نے تمنا تھی ان کی اور گمانتا تو گمراہ بھی تھے اب کیا ہوا فرض کر یہ سبوز کریں کچھ سبوز جی کر رہا رہا ہوں کیونکہ آپ کے یہ بات یہاں ہو رہی ہے یہاں ہو رہی ہے بھی آگے آپ کو سمجھے لیکن یہاں تو آپ مان سکتے ہو رہا ہے تو یہاں سے بھی آپ ٹرانسفرنس کریں کچھ لوگوں میں یہ چیز ہو گئی سمجھنے کے لئے اللہ نے کر دیا پائنٹ کیونکہ لکھ رہا پائنٹ کر دیا مقرر کر دیا لیکن دوسرے ایسے ہیں ابھی ان میں پائنٹ میں نہیں ہے ابھی وہ تو آگے لکھے وآخرینا منہم لما یالحقوبہم وہوالعزیز الحکیم اور ان میں سے دوسرے لوگ جو ان کے ساتھ ملے نہیں ابھی رسول مقرر نہیں کرا اور وہ زبردست حکمت والا ہے فر ایسام پل یہاں تو مقرر ہوا لیکن ابھی وہاں نہیں ہوا وہ ابھی انہوں نے میسیج یہاں پہنچا نہیں ہے ان تک ابھی میسیج پہنچا نہیں ہے جہاں پر بھی یہ چیز نہیں ہوئی وہاں اپائنٹ میں نہیں ہوا اور جہاں ہو گئی اپائنٹ میں ہو گئی باز سمیاری جیسے قرآن کی ابھی میں پوچھو کہ کسی کو قرآن کے آیتیں یاد ہیں اس کی عربی معنی یاد ہیں تو اس کے پاس قرآن بھی ہے آیتیں بھی ہیں اس کی understanding یہ ہے اور جس کے پاس نہیں ہے تو اس کے رسول بھی open میں کچھ بھی انہی لاïھ اللہ سے communication ہے timely بات پتا ہے تو یہ جو دوسرے ہیں وہ ان میں سے دوسرے ایسے ہیں جن کو ابھی انہوں نے جوال نہیں کیا رسول نے ان کو ابھی جوال نہیں کیا اوپر تو لوگ جوالین کر دیا لیکن دوسرے ایسے بھی جنہوں ج Ganz کیا تو یہ ہر زمانے دونوں باتیں رہیں گی کہ ابھی جوالین ہوتے جا رہے ہیں اور جوالین جوالین کچھ ہو گئے جن نے مکرحہ کر دیا اور کچھ کو نہیں کیا جو ان بعد میں ہو رہے وہ آخرین اور دوسرے ایسے ان میں سے اور ان میں سے دوسرے لوگ جو ان کے ساتھ ملنے ملنے نہیں ہے رسول مقرر کرتا ہے اور وہ زبرد حکمت والا ہے یہ بات سمیہ آگی ہے آپ کو ایک continuous process ہے time frame ایسی چیزیں قرآن کی کہ آپ time limits میں بات کر رہا ہوتے ہیں کہ ابھی ایسا ہو بھی رہا ہے آپ کے سامنے میں میں بول بھی رہا ہوتے ہیں اور جو لوگ transference ہو رہی ہے ان کے ساتھ اور جن کے ساتھ نہیں پہنچے تو نہیں پہنچ رہے اور جو نہیں سنا ان تک نہیں پہنچے تو ایک ہوتا ہے جیسے میں کہوں کہ ایک چیز مجھے پتہ چل گیا کتاب میں میں داخلہ لیا سکول کالج میں مجھے پتہ ہی نہیں کچھ اور جب مجھے پتہ چل گیا تو میرے پاس پتہ چل گیا اور جن کو نہیں پتہ بھی نہیں پتہ اس طرح ہی چلتا رہ گا ہم زبانے میں اب کیا ہوا سورہ قصص 28 سورہ تھا اس کی 59 آئیت اور تیرے رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے یہاں تک کہ وہ ان بستیوں کے ام ماں میں رسول مقرر نہیں کرتا اور وہ تلاوت کرتا ان کے ان پر ہماری آیات اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں سوائے اس کے اہل ظالم ہو اب یہاں پر دو کنڈیشن ہے دو کنڈیشن نے بتائیں جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور تیرے رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے یہاں تک کہ وہ ان بستیوں کی ام ماں کے اندر رسول مقرر کر دے یعنی جب تک ہلاک نہیں کرے گا جب تک امی 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 القرآن کیوں سا ہے مکہ وہاں پر رسول اپوائنٹ ہو جائے گا نا کہاں پر مکہ میں رسول تو کیا ہوگا بستی ہلاک ہونے ہی شو جائیں گے بستیوں کے لوگ ہلاک ہونے شو جائیں گے یہ اللہ کا پہلا وہاں پر اور پھر کہتا ہے وَمَا كُنَّا مُحْلِقِ القُرَى اور ہم ہلاک نہیں کرتے شہروں کو اللہ وَاحلُوا الظَّالِمُون جب تک اس کے شہر کے جو لوگ جائیں وہ ظالم ہوں ظلم کر رہا ہوں ان لوگ ہلاک کرے گا تو دو کنڈیشن یاد رکھے پہلے رسول اپوائنٹ کرے گا ام القرآن میں جیسے میں نہیں بتایا رسول امیوں میں اپوائنٹ کیا پھر ام القرآن میں اپوائنٹ ہوگا ماں والا شہر مکہ میں رسول اپوائنٹ ہو جائے گا جب اپوائنٹ ہو جائے گا تو اس کو وہ وہ پوری پوری دنیا کو وہ وہاں سے میسیج جائے گا ڈومینیکشن کے لیے کیونکو ماں بن گئی ماں ہے نا تو مکہ تو ماں ہے تو وہ اپنا اثرائی سب جگل ساری چیز دنیا میں وہ اللہ کا میسیج جو وہاں سے جا رہا ہے تو وہ ماں کا روڈ پلے کرتی ہے ہر شہر کے لیے کون ام القرآن مدرہ رسول اپوائنٹ ہوا تو دنیا میں ہلاکہ شروع ہو جائے گی اور دنیا میں آپ کو ہلاکہ نظر نہیں آتی ایک تو یاد رکھے ایک جب آج میں تلاوت کر رہا ہے قرآن کی مسجد حرام میں مسجد حرام میں عمامت تلاوت کر رہا ہے قرآن کی وہ جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے وہ کہاں سے کر رہا ہے مہمنی سے کر رہا ہے نفسیات سے کر رہا ہے اور وہ رسول اکول ہے القرآن مجید رسول قرآن مجید کیا ہے انہا determinant رسول کریم تو یہاں تو تلاوت ہو رہی ہے اب وہاں تلاوت ہو رہی ہے اور وہاں جیسی رسول اوپر دنیا میں تباہیہ نظر آ رہی ہے آپ کو تو یہ سمجھنے جب رسول اپوائنٹ ہو جائے گا کسی شہر میں مکہ میں تو اس کے بعد ہلاکہ شروع ہو جائے گی مختلف شہروں میں تو یہ ہلاک کرتا ہے اللہ تعالی رسول اپوائنٹ کر کے مدر آف سیٹی میں اور آگے لکھتا ہے نیکس ایڈر ویڈا فیفٹی ایڈ سورہ تو اللہ کہتا ہے ہم نے کتنی بستیوں کو احلاک کر دیا جو اپنی معیشت پر اترائی وہ ان کے سکون کی جگہ جن میں ان کے بعد سوائے تھوڑوں کے کوئی نہیں ٹھہرہ رہا اور ہم ہی وارثوں میں سے ہیں یعنی سو آپ ہم بھی چلے جائیں گے ایک وقت آئے گا اسے پہلے بھی چلے سب تباہ کر دے گا اللہ تعالیٰ کرے جا رہے ہو اب اللہ کا جو عذاب کے طریقے ایک تو ہلاک کرتا ہے اوپر سے عذاب بیچ کے زمین کو علاقے اور ایک دوسرے کو دشمنی کرا کے لڑوا کے یہ بھی اللہ کا عذاب عذاب کرنے ہی ہے یعنی آپ جو کہتے ہیں نا سیکس میں ڈیوائیڈ ہوگی جو لڑتے ہیں یہ اللہ کا عذاب ہے اپنے کو رائٹ سمجھنا یہ عذاب ہے جبکہ ہیں نہیں رائٹ آپ تو شیخ صاحب وہاں کا نہیں ہوگا تو اس آیت میں کیوں لکھا ہے کہ امیوں میں سے مکرر کر رسول ہے نہیں نہیں آپ سمجھیں نفسوں میں جیسے آپ کو اپنے کیوں کیوں جو آپ کے اندر بھی ایسے اپنے کرنے وہ وہ آج میں جو میرینگ ہے وہ ایسے ہے کہ وہ ان لوگ کے اندر رسول اپنے کر دے وہاں یہ نہیں کہ وہاں پر وہ ہے وہاں کا آدمی کی باتی ہے رسول جیسے رسول ہمارے اندر اپنے مئنٹ آگئی ہم سب کے اندر ایسے اپنے کر دے یہ ایسا لکھا ہے وہاں پر جو آپ پڑھ رہی ہیں وہ فیزیکل آدمی کی بات کی ہو رہی ہے جس طرح رسول اپنے کر دے اس سے پہلے موسیقی 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 ہاں ہاں کہیں سے بھی ہو جائے یہ سمجھ یہ کہہ رہا ہے کہیں سے بھی ہو جائے مگر وہاں کا نہیں ہے مگر ان میں appointment ہو گئی اور جب بھی ہو گی یہ دی کہ عرصہ بات ہے جب ہو گی تو اللہ کہہ رہا ہے پھر عذاب دنیا میں جاں گاؤں پر عذاب کے بہت جائیں گے جیسے لاسٹ میں میں آئر پڑی تی مگر اللہ کہہ رہا ہے وہ دو شہر کے پسچوں کے خاص آدمی پر ناظر میک مرد پر